انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کریں اس لئے عالم کی پہچان آجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے جس کو عمل نہ کرنا ہو دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلائل اسی کے پاس ہوتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو طاقتور کا نقصان نہ کیجئے وہ آپ کی دنیا خطر میں ڈال دکا اور کمزور کا نقصان نہ کیجئے وہ آپ کی آخرت کو خطر میں ڈال دکا عبادت گاہوں کو انسان نہیں آشکہ بات کرتے ہیں اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے تم کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا اللہ کو اپنے بندے سے یہ سننا بہت پسند ہے خلطی ہو گئی مولا ماف کر دے منافقت مو کی بدبو جیسی ہوتی ہے اپنی کا پتہ نہیں چلتا دوسروں کی پوری لگتی ہے اللہ رب العزت ہمیں حسد غیبت لیاکاری تکبر اور منافقت سے محفوظ فرمائے تمہارا رب تمہیں جس چیز سے دور کر دے اس پر صبر کرو اور جس چیز کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو موت سے سب ہی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے ہمیں کیسے پتا چلے تو ناراض ہے تو اللہ نے فرمایا جب تم دیکھو بارشیں بغیر موسم کیا ہو رہی ہیں حکومت بے وقفوں کے پاس ہے مال بخیلوں کے پاس ہے تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں بیٹیوں سے محبت کرنا انہیں عزت دینا اور انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیری یہ نہیں ہے کہ سمان زیادہ ہو بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو تکبر انسان کو رسوہ کر کے چھوڑتا ہے چاہے وہ دولت کا ہو طاقت کا ہو رتبے کا ہو حیثیت کا ہو حسن کا ہو علم کا ہو حسب و نصب کا ہو حتیٰ کہ تکوہ کا ہی کیوں نہ ہو اللہ بہتر کرے گا یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے ازمائش ان کے لیے ہے جن کو اللہ چاہتا ہے اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے شکر کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے کسی کو دکھ نہ دو کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاوں میں رکاوٹ نہ بن جائے دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہارے ذات ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے مجھے اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اگر وہ مجھے کارٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلاب تک پہنچانے کے لیے اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا اس سے مانگتے رہو ایک دن یا تو وہ تمہیں ادا کرنے کے بعد پر سکون کر دے گا ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا اپنے ٹوٹے دل کو اور تلخ روئیوں سے ہارے ذہن کو ایک بار نماز کے سجدوں میں لے جاؤ یقین کرو سکونہ جائے گا معافی خلطی کی ہوتی ہے دھوکے کی نہیں جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں ان بدعاؤں سے ٹرو جو بول کر نہیں تھی چاہتی ہر عبادت کی قضاء ہے لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضاء نہیں اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں خاموش رہو صرف اللہ ہی ہے جو تمہارے دل کا پوجھ اتار دے گا ہر وہ نعمت جو خدا سے دور کرتے ازمائش ہے انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے اس لئے عالم کی پہچان آجزی ہے اور چاہل کی پہچان تکبر ہے جس کو عمل نہ کرنا ہو دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلائل اسی کے پاس ہوتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو طاقتور کا نقصان نہ گیجئے وہ آپ کی دنیا خطر میں ڈال دکا اور کمزور کا نقصان نہ کیجئے وہ آپ کی آخرت کو خطر میں ڈال دکا اور کمزور کا نقصان نہ گیجئے اور کمزور کا نقصان نہ گیجئے فدنیا خطر میں ڈال دکا